اور جب اقوام متحدہ میں سارے ملکوں نے دستور جمع کروائے دستوروں کی فائلیں جمع کروائی دنیا کا واحد ملک سعودی عرب تھا جس میں وہاں پر دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ ہمارا دستور جو اللہ کا قرآن ہے ان ساری باتوں کی وجہ سے دشمن اغیار ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپتی ہے کانٹے کی طرح ان کو تکلیف دے رہی ہے ان کے ذکر میں نیزے کی طرح اتری ہوئی ہے یہ دھرتی جہاں پر کچی کلاس کا تعلیم علم ابھی میں نے اپنے بیٹوں کو سکول داخل کروایا کچی کلاس پکی کلاس ابتدائی نرسری کا کورس بچہ صفحہ کھولتا ہے پہلا سوال ہے این اللہ پہلا سوال این اللہ اے بچے تیرا خالق ارشوالہ ہے پہلے اس کو پہچان لیں اللہ ہے کہاں یہاں بچے کو پانچ سال سات سال کے بچے کو اللہ کی توحید رکھائی جاتی ہے کہ اللہ کہاں ہے ہمارے مفتی دستار بندی کروا کے فارغ ہو جاتے ہیں بڑا لمبات اللہ ان کے سر پہ ہوتا ہے مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کہتا ہے میں ادھر دیکھو تو ہی تو ادھر بھی دیکھو تو ہی تو جدھر دیکھو تو ہی تو مسجد میں تو مندر میں تو میں خانے میں تو اس پینتی سال کے مفتی کو اللہ کا تعرف نہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے یہ نظام تعلیم نماز کا یہ نظام توحید کا یہ قیام اللہ کی یہ عبادت حدود کا یہ قیام کفار اس کو برداشت نہیں کر سکتے ان کی آنکھوں میں چوبا ہوا یہ کانتا اب ان کی دن رات کی پلاننگ ہے کسی طرح جس طرح ہمارا معاشرہ برباد ہے یہ معاشرہ بھی برباد ہو جائے ہماری عورتیں ننگی گھومتی ہیں تو یہاں کی عورتیں بھی بے پردہ ہو کے باہر نکل آئیں ہمارے معاشرے میں نکاح نام کی خاندان کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو یہاں کی تصویر بھی ویسی ہی بن جائے اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے امام سعود رحمت اللہ علیہ کو اللہ رحمتوں کی برکہ برسائے امام عبدالحسیس آل سعود اور ان کی آل اولاد پر جس نے اس دھرتی کو ابھی تک ان تمام طرح کی بے حیائیوں برائیوں اور خرافات سے محفوظ رکھ کر اللہ کی توحید کا نظام نمات کا نظام حدود کا نظام قائم کر رکھا ہے اب کافروں کی بلانی کیا ہے صرف یہی کسی طرح مملکت کے اس آمن کو برباد کر دیا جائے اللہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ کرنا جو ہمارے امن کے دشمن ہیں اللہ تجھ سے تیری اسباب وصفات کے واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں اللہ جو ہمارے مملکت سعودی عربیہ کے امن کے دشمن ہے اللہ تو ان کے امن کو برباد کر ڈال جو اس ملک کی بربادی پر تھلے ہوئے جن کو یہاں کا امن یہاں پر اللہ کی عبادت حضم نہیں ہوتی اللہ ان کی تدبیریں انہی کے گلوں میں واپس لوٹا دے انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو متحرک کیا کچھ جذباتین و جوان اکل و شعور سے دور دین سے دور علم سے دور وہ کفار کے ایجنٹ بنے ان کی آلہکار بنے اور انہوں نے اس مملکت کے اندر بھی الخبر شہر کے اندر دھماکے کیے بندگوں کو اڑایا ریاض کے اندر دھماکے ہوئے جدہ کے اندر فائرنگ ہوئی مدینہ شریف کے اندر جو حرم قرار دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں فرانسیسیوں کو قتل کیا گیا اے دھماکے کرنے والے انہوں جوانوں اے خبر کی بندگیں اڑانے والوں اے ریاض کے اندر رجال الامن کو قتل کرنے والوں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ کونسے اسلام کی خدمت ہے یہ کونسا دین ہے یہ کس قرآن کی تعلیم ہے محمد جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حکم فرماتے ہیں دوران جہاد بچوں کو قتل نہ کرنا معصوم بچوں کو نہ مارنا عورتوں کو نہ مارنا بڑھوں کو نہ مارنا باغات کو نہ چلانا درختوں کو نہ کٹنا لوگوں کی املاب کو برباد نہ کرنا اسلام کے نام پر مسلمانوں کے ملک میں دھماکے کرنے والوں دہشتگردی کرنے والوں مسلمان سپاہیوں کو رجال الامن کو ڈیوٹی اور چوکی پہ کھڑے ہوئے فائرنگ کر کے حلاق کر دینے والوں اپنے بستروں پہ لیٹ کے اللہ کے لیے سوچو یہ اسلام کی خدمت ہے یا کفار کی خدمت ہے تمہارے ان کاموں سے اللہ راوی ہو رہا ہے یا شیطان ناچ رہا ہے شیطان خوش ہو رہا ہے تمہارے یہ کام مسلمانوں کے معاشرے کو تمزور کر رہے ہیں یا اسلام غالب ہو رہا ہے اسلام اللہ کے پیارے حبیب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ ہے جانِ رحمت کی زبان سے آواز کے نکل رہی جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے جو ہمارے خلاف تلوارے لے کر نیدان میں نہیں آیا کافر ہے کافر ہی ہے اگر گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو محمد امان دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو سفیان کے گھر میں پہنچ جائے اس کو بھی امان جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان یہ امین یہ امانتو والے رسول یہ رحمتو والے رسول جہاد کے دوران یہ تعلیم دے رہے اور آج مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں مسلمانوں کی بلگوں میں بم چلانے والوں اللہ کی قسم کھا کر اللہ سے ٹڑ کر یہ بات کہتا ہوں تمہارا یہ عمل اسلام کی ذلت کا سبب بن رہا ہے اسلام کی عزت کا سبب نے یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے یہ بیرہ روی ہے یہ ارہاب ہے یہ دیشت گردی ہے اس پر عجر و سواب نہیں ہمیشہ کا عباب ملنے کی وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے اسلام ان تمام باتوں سے بڑی و ذمہ ہے پاک ہے پاکیزہ ہے مبرہ ہے یہ تعلیم نہ اللہ نے دی نہ مدینے والے نے دی نہ قرآن نے دی نہ فرمان مستخیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے سنیے قرآن حکیم کی آیات پر غور کیجئے ان اللہ اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے وَعِيْتَعِذِ الْقُرْبَا وَيَنْهَا عِنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْخَرْ اللہ اسلام قرآن محمد جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتا ہے اسلام بے حیائی سے اسلام روکتا ہے ہر گندے عمل سے اسلام روکتا ہے ہر غلط بات سے اسلام منع کرتا ہے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے شاید تم نصیحت تو قبول کر لو اسلام دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا اسلام ارحاب کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ امن کا مذہب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری باتیں اسلام کی ہمیں سمجھاتے ہیں غور کیجئے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی ایسے انسان پر رحمت نہیں کرتا صحیح بخاری میں ہے ایک عورت کو معصوم بچوں کو قتل کرنے والے ظالموں عورتوں کو مارنے والے ظالموں اہلِ امام مواحد رجال الامن کو قتل کرنے والے ظالموں آئیے ذرا اسلام کی اس حدیث پر نبی کے اس فرمان پر غور تو کریں اللہ کے نبی فرما رہے ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کیا کیا جرم تھا انہوں نے مسلمان تہردار کو مارا تھا اس عورت نے معصوم بچوں کو مارا تھا بم کا دھماکہ کیا تھا خود کے شکاروائی کی تھی کیا کیا تھا فرمایا ایک عورت کو اللہ نے چہنم میں داخل کیا اس کا گناہ یہ تھا اس نے ایک بلی کو پکڑ رکھا تھا اس نے بلی کو بھاندھ لیا نہ اس بلی کو کھانا خود کھلاتی تھی نہ اس کی رسی کھول کے اسے آزاد کرتی تھی کہ اپنا رضا خودی کھا پی لے بھوک سے تنگ آ کر وہ بلی مر گئی اللہ کو اتنا قدب آئے ایسی عورت پر ایک بلی کے قتل کے جرم لے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈان دیا تمہارا کیا خیال ہے سوئے ہوئے مسلمانوں کو مارنے والوں مسلمانوں کی بلیوں کو برباد کرنے والوں مسلمان ملکوں میں فساد دھلانے والوں ادھر تو بلی کی قاتلہ عورت جہنم میں جا رہی ہے اور تم زندہ سلامت مسلمان جدی پشتی کو قتل کر رہے ہو بخاریہ مسلم میں ہے صحیح مسلم میں ہے ایک بدکار عورت یہ دین دین رحمت ہے اسلام دین رحمت ہے ایک بدکار زانیہ گندی عورت ایک کتے کو دیکھ رہی وہ پیاس سے تڑک کے مر رہا اپنا دوبرتے سے جودہ بان کے کنوے میں ہوتارتی ہے پانی نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہے وہ تڑکتا ہوا کتا گلی زمین چاٹنے والا اس زانیہ کے نکالا ہوا پانی پی کے دن ہلاتا وہ چل دیتا ہے یہ اسلام اسلام دین رحمت ہے اللہ کو اپنی اس بندی پر اتنا رحم آتا ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں مسلمان کے لیے حلال نہیں کیا خودکش حملہ کر دے چوکی پر مسلمان مواحد پولیس والوں کو مار دے بلڈگوں میں حملے کرے سوئے ہوئے مسلمانوں کو مارے ایک کافر کو مارنے کے لیے بیس مسلمان بھی نگڑ دے نہیں میرے بھائی نبی کی حدیث میں غور کرو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے مسلمان مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا اس کو قتل کیسے کر سکتا ہے اس کا خون کیسے پی سکتا ہے اخبارات آپ ہی پڑھتے ہوں گے ایک پڑھتا ہے دو کافر مرتے ہیں سات دیس مسلمان مر جاتے ہیں ان مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے ارہے یہ دو جدی پستی مسلمان خالد بن ولید ایک کافر کو پکڑتے ہیں زمین پہ گرا لیتے ہیں تلوار بلند ہوتی ہے اس کافر کی گردن کاٹنے کے لیے اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں نیچے گرا ہوا کافر خالد بن ولید اس کے اوپر چڑے ہوئے تلوار اٹھے ہوئی یہ سارا منظر کیا بتا رہا ہے کہ یہ کافر ڈر گیا تھا ظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنوردہ اس کے کلمہ اعتبار نہیں کرتے اس کو کارڈ ڈالتے ہیں ماجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغامل میں پیش ہوتا ہے اللہ کے بیارے حبیب آپ کے ساتھی نے اس کو قتل کر ڈالا اور یہ زمان سے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ پوچھتے ہیں خالد قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا تو کس طرح اللہ کے دربار میں پیش ہوگا جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا لا الہ الا اللہ پڑے گا اور پیش کرے گا تجھے کیا چیز چھڑائے گی خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے در کے کلمہ پڑا تھا اس نے در کے کلمہ پڑا تھا پیارے حبیب کہتے ہیں خالد کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ سچا کرما نہیں پڑھ رہا در کے پڑھ رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے دری ہوں خالد فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ کاش میں نے آج ہی کلمہ پڑا ہوتا اور میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا میرا یہ گناہ معافی چکا ہوتا یہ تو وہ ہے لوگوں جو کافر تھا ندانے جی حاج میں مسلمانوں سے لینے کے لئے نکلا تھا نیچے گر کے تلوار دیکھ کے کلمہ پڑھا ظاہر یہی لگا کہ اس نے در کے پڑھا ہوگا اسی فیصلے پر خالد نے اس کو مارا لیکن اے خود کے شکاروائیے کرنے والو اے مسلمانوں کو مارنے والو اے مسلمان رجال العمل کو قتل کرنے والو یہ تو جدی پشتی مسلمان ہیں قیامت کے دن جب یہ اپنے کلمہ پیش کریں گے تمہیں کونسی چیز اللہ کے دربار سے چھڑوائے گی یہی کفار چاہتے ہیں یہی اغیار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ بستی مسلمانوں کا یہ ملک مسلمانوں کی یہ مملکت اس کا آمن برباد ہو ان کا آمن ختم ہو جائے یہاں پر خوف کے سائے تاری ہو جائیں یہاں پر